موسیقی زنجانی جنتری دوہ دار بائیس اپنے پچھتر میں سال میں یہ داخل ہوگی ہے انشاءاللہ دوہ دار بائیس میں ہو جائے گی اور ہمارے آئینہ قشمت یہ روحانی ہسٹرالوجیکل بینجین ہے اس کے پچھتر سال اور بارہ امامی جنتری بھی انشاءاللہ دار بائیس یہ بھی تیرونے سال میں چودھوے سال میں داخل ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ آجائے گی اسی وہاں کی آخر تر اور اس کے بعد اہل بیرونی تقویم دوہ دار بائیس جس میں جناب لکی نمبر بھی شامل ہو گئی لکی نمبر دائینا اس پاند میں بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد شاہد انجانی کی ویپ ٹی پی شانم شہاب کی خدم میں حاضر ہوں ہمیں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکش ہیں یہ فائل اقرابل ارائے زندگانی ہیں آج آٹھ نومبر اور پیر کا دن ہے اور ہفتے کے آغاز کا پہلا دن ہے پرورتگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج ہمارا جو اچھا دن بذہر ہو تھا کہ بورا آفتہ اچھا بذہر ہو یہ چھوڑی چھوڑی ٹوٹ گئے بزرگوں نے بنا رکھے ہیں یہ کسی حال تک درست بھی ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کس پرش بھی ہیں تو چاند آج ہمیں برج کاؤس پر ملا یہ نومہ برج ہے اور یہ بہت زبردست قسم کی جناب یہ روانی صلاحیت رکھنے والا بلکہ فطردی طور پر یہ نصیب اور بھاگستان کا یہ برج کہلاتا ہے اس کا مالک سے ذارہ مشتری ہے جس کا سرکل بارہ سال میں اگدہ ہوتا ہے اور اس کی جناب خوشبقتی کے کرنے اس کا تو کچھ جواب ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن برج کے لیے اچھا دینے تو آج برج جوزہ برجے سملہ برجے کاؤس خوط والے کوئی بیتر دن معلوم ہوں اور مزید جو بیتری ہے یہ جناب ہے برج حمل برجے سلطان برجے میدان اور جدیبانوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں حدیع کروں گا کہ برجے سال برجے اصد برجے اقرب اور دربلے آج احتیاط سے کام لے اور اصد کا خیرات سے دن کا آغاز کرنے دا کے دن کا آغاز اچھا ہوں ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج آسمان کے ستاروں نے کیا نظرات منا رکھی ہیں تو آج ہمیں جناب جو نظریں ملی ہیں مجموعی طور پر بڑی خوشبخت کی سب کی نظریں ہیں چاند کا جناب قرآن ہے زورہ کے ساتھ اور پھر چاند کی تصدیس ہے اتارت کے ساتھ اور چاند ہی کی تصدیس ہے مریخ کے ساتھ مجموعی طور پر جناب یہ سالہ دنی بڑا خوشبختی کا دن ہے خاص طور پر جنی لباس اور تذین اور رائش اور لباس کے جو معاملات ہیں اور تذین اور رائش کے معاملات ہیں گھر کی تذین اور رائش ہو اپنے ہی ذہن کو خوبصورت بنانے کے لئے بھی آپ اگر کوئل بھی آقاوش کریں اس میں بھی آپ کو کام یا بھی اور ہیلتھ کے جو ٹپس ہوتے ہیں جو آپ اپنے ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں اپنے حکیم سے لے سکتے ہیں اپنے کسی ہومیوں ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں ورنہ ہربل معاملات بڑے اچھے ہیں آپ ڈینٹ پہ بھی آئی بھئی جو چاہتے ہیں کہ انہیں آرام اور سکون ملے تو پھر انہیں میں حلیہ کروں گے کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پاتے ہیں سکون پاتے ہیں مولا کا آئی نظمیر المومن فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن فہمی بہت اچھی بات ہے قرآن پاک آپ اپنی مادری زبان میں پڑھیں عربی سے نہیں ہوتا لیکن عربی کے پڑھنا عربی کا پڑھنا سیکھنا کیونکہ یہ اسمانی زبان ہے ہر شخص پر لازم ہے وہ پربردگار کی جو لینگویج ہے جو زبان ہے محمد عربی کی اسے سیکھے اسے پڑھے اسے سنجھے اس کا اس کے ریدم کا ایک اپنا ہی مزہ اور اپنا ایک ثواب ہے آج ہم ایک سومی نمبر چھے ہے اور اس کے علاوہ ایک دو نو اور تین جو ہیں یہ بھی آپ کے جناب خوشبختی کے نمبرز ہیں وہ بہن پہ جو پرائز بانڈ اور انٹرنیش لوٹ ہیو پر دلچس بھی رکھتے ہیں وہ یہ نمبر کی اویلنس سے انہیں اولیٹ پر کر کے اسے فیضیب ہو سکتے ہیں ان کی نمبر کی برادری سے فیضیب ہو سکتے ہیں اور گوٹ خال نیوز یہ ہے کہ ہمارے یونگ اس لاریزر شہزادہ سید مسورہ ریزنیانی صاحب انگرسہ گزشتہ بیس اکی سال سے ایک بک نگالتے ہیں یہ نام لکی نمبرز آئینہ کسپنز میں اس کی بھی جناب آج کر وہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ دسمبر کے آخری ہفتے پر مارکٹ میں آج ہے کہ اس کی آرکا بھی لے کے پڑھی گا یہ پورے سال کی ایک اویلنس ہے لکی نمبرز کیسے بنتے ہیں اسے کب خریدنا چاہیے اور اس میں آزم کیا ہے اور ہر برج کی وہ تحاریخ ہے کہ جب آپ انام خریدیں تو آپ انام کے قریب پہنچیں اور آخر میں میں حدیع کروں گا کہ اللہ کے سکر سے ہی دل ارام پاتے یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اچھے نام ہیں آج میں نے جو آپ کے لئے نام نکالا ہے یہ نفع دینے والا نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا نافع ہو اسے دوسرے ایک مرتبہ والا آخر جارہ جارہ مرتبہ دوسری پڑھ کے پڑھیں اور آخر میں یہ سید دعا دعا کرتا ہے کہ آج اب جس بھی نفع کے لئے دعا کریں اللہ پاک وہ آپ کو نفع دعا کرے دھیروں دعاؤں کے ساتھ اجاز چاہوں گا میں شرط زندگی کا لکھنے پروگرم کے ساتھ مناقات ہوں گی خدا حافظ